السلام علیکم میں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ ریپبلک ہیل ٹی وی آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے یا چینل کو سبسکرائب کرے بلکہ میں آپ کو تین وہ حیران کن علامات بتاؤں گا میدے کے آلسر یا جراسیم میں جو آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ میدے کے آلسر میں ایسا بھی ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہم نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہسپیٹلز کے اندر جب وہ ہمارے پاس آئے ڈیفرنڈ علامات کے ساتھ آئے اور وہ مختلف قسم کے ماہری امراض سے ہو کے آئے تھے یعنی اس میں سر فیرست یعنی عام طور پر روحانی جو علاج کرنے والے ماہری امراض ہیں یا پھر ہڈیوں کے ہیں یا اور بہت سارے ہیں جو ہم ہمارے پاس جو پیشنٹس آئے ان پہ ہم نے غور کیا اور یہ ہنڈر پلس پیشنٹس ہیں جن پہ ہم نے غور کیا کہ آیا ان کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیسنز تو لے رہے تھے بٹ ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہی تھی سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو سناؤں گا یہ ویڈیو آپ غور سے سنیے گا یہ ہم نے پیشنٹ کے اجازت سے بنائی ہیں پہلے آپ اس ویڈیو کو سنیں پھر میں آپ کو علامات بتاتا ہوں سر میرا نام عصد عباس ہے مجھے دو ہفتے تین ہفتے سے ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ مجھے اکٹمے دھگارے زیادہ آتی ہیں اس کے علاوہ میرا جو خانہ جب میں ایک جو خانہ کھانا کھا لیتا ہوں то ایسا لگتا ہے کہ میرا پیٹ ہی تن vyские ہے پھیڑ بہت بڑا ہو جاتا ، بہت موٹا ہو گیا اس کے علاوہ میرا جو خانہ ہے وہ واپسی آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ثوڑا تھوڑا جو خانتا ہے وہ واپسی آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سے یہ ہے کہ ابھی میں دو جن پہلے سبھ دید میں نے سٹول پاس کیا تھا تو مجھے سٹول کے اندر بلٹ بھی آیا تھا اور جب میں نے سیکنڈ ٹائم میں سٹول پاس کیا تو مجھے کوئی بلٹ بھی آیا تھا اور ابھی مجھے برات کو میں سو رہا تھا تو سوتے سوتے مجھے پھندا لگ دیا تو میں ایک دم ہڑ پڑا کے Blade Tak sas نہیں آرہی تھی میں نے مجھل ہوں اور سینے میں سر میری زرن دیتی ہے سینے میں جلتی ہے میں مجھل سر مجھل زیادہ ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے تو میری ایک وش ہوتی ہے کبھی کبھی میں اس کے لیے سر وہ بھی لائلیک بھی لے لیتا ہوں اب آتے ہیں کہ ایسے بہت سارے پیشنٹس تھے جب ہم نے ان پہ غور کیا ہیسٹری پرپر لی تو ہمیں ملا کے تین ایسے علامات ہیں جو کہ میدے کے امراض میں موجود تو ہوتے ہیں لیکن میدے کی تکلیف نہیں ہوتی پیشنٹ کو تو اسی لیے ہم نے یہ جمع کیے بہت سارے پیشنٹس تھے آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور میں یہ کلین سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے گھر میں اپلائی کریں اگر آپ سٹوڈنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے یا پھر آپ مریض ہے تو آپ دیکھیں اور گھر میں اپلائی کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ امراض جو میدے کے ہیں یہ تین علامات آپ کو ضرور ملیں گے اب آتے ہیں اس علامات کے اوپر نمبر ون سر میں شدید درد ہونا جب ہم نے پیشنٹس دیکھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے ایسا لگتے ہیں کوئی بوجھ کسی نے ڈالا ہو شور کی آوازیں ہی رہی ہوتی ہیں تھوڑا سبھی شور ہوتے ہیں ان کو گبرار سی میں سوچ جاتی ہیں پسینیں آ رہے ہوتے ہیں بی پی کم سے ہوجاتی ہیں کمزوری ہو رہی ہوتی ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیر آ رہا ہوتا ہے اور زیادہ تر ینگ خواتین میں ہی ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ شام کے جو ٹائم ہوتے ہیں مغرب کے ٹائم جب میدہ خالی ہوتا ہے اس وقت یہ علامات زیادہ ہوتے ہیں اور جب ان کو کوئی گھر والے جب ان کو کوئی صلاح دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ فروٹس وغیرہ کلا لیتے ہیں تو ان کی جو علامات جو ہارے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تب ہمیں پتا چلا کہ کچھ تو میدے سے ہی ریلیٹ کر رہے ہیں اور بڑی عمر کے جو خواتین تھی ان میں زیادہ تر ہمیں ملا کہ ان کی بی پی وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بی پی ہائی ہو رہی ہے وہ بی پی چھیک کرانے آ جاتے ہیں تو ان کی بی پی نورمل آتی لیکن ان کو سر میں شدید درد ہو رہا ہوتا ہے جب پیشن سے پوچھا گیا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے اور یہ جو ویڈیو میں پیشن سے بنوائی ہے وہ پیشن کی ویڈیو میں بھی پیشن یہی کہہ رہا ہے جب گیس خارج ہو جاتی ہے تو ان کی یہ جو سر درد کے علامت ہی کم ہو جاتی ہے اب آتے ہیں دوسرے علامت پر دوسرا علامت ہم نے دیکھا کمر کا درد گپنوں میں درد اور پاؤ کے پٹوں میں درد شدید ہو رہا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر بڑی عمر کے خواتین میں ہم نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سے بھی کام کر لیتی ہے تب جاتی ہے تو کیلشیم کی کمی ویٹیمن بی ٹویل کی کمی میدے کے السر کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتی ہے تو جب ہم نے ان پر غور کیا تو میدے کے السر اور میدے کے جراسین نظر آیا تو آپ غور کریں بجائی یہ کہ آپ کسی بھی اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھائیں بہت سارے حصے ہم نے دیکھے کہ نفسیاتی ڈاکٹر کو سردرد کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں یا ہڈیوں کے ڈاکٹر کو دکھا رہے تھے کیونکہ ہڈیوں کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو بجائی یہ کہ آپ یہ کریں آپ پہلے اپنے میدے کا چیک اپ کروائیں کیونکہ کیلشیم میدے میں اور جو آنتوں کا پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں ابزوب ہوتا ہے اور جب وہ ابزوب نہیں ہوتا تو آپ کو کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ سب سے زیادہ میدے کے آلسر میں اور میدے کے جراسین میں دیکھا گیا اب آتے ہیں تیسرے علامت پہ جو تیسرے علامت ہے وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی قابض کا ہونا بہت سارے پیشن ہر دوسرے تیسرے پیشن کو قابض ہوتا ہے لیکن جب اسے میدے کے سوالات پوچھئے تو میدے میں کوئی تکلیف نہیں کیونکہ یا تو میڈیسن ایسے لے رہے ہوتے ہیں میدے کی عام طور پر جو پی پی آئیز ہوتی ہیں پرزول وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں وہ میدے کی تکلیف کو کم کر رہے ہوتے ہیں لیکن قابض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ میدہ حضم نہیں کر پا رہا آپ کا جو غیر حضم شدہ جو خوراک ہوتے ہیں وہ آنتوں میں آتے ہیں اور پھر ہفتوں تک وہ آنتوں میں رہتے ہیں اور قابض کی کیفیت ہو جاتی ہے اور جب آپ کو عشوم جاتے ہو تو تقریباً آدھ آدھ گھنٹے تک پیشن نے کہا ہے کہ وہ عشوم میں زور لگا رہے ہوتے ہیں اور خدا نخواست ایسی حالت میں خون بھی آ سکتا ہے یا پھر آپ کو بواسیر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو جب ہی بھی خدا نخواست آپ کو اگر قابض ہے تو آپ اپنے میدے پہ ضرور خور کریں کہ میدے کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں اب آتے ہیں ایک اور پیشن کی ویڈیو ہے اس کو بھی آپ سنیں پھر یہ بھی آپ نے ان کی اجازت سے بنائی ہے یہ بھی آپ سنیں پھر میں اور علامات بتاتا ہوں جو میدے کے عام طور پر پیشن کو ہوتے ہیں یہ تو وہ علاماتیں جو پیشن کبھی کبھار دوسرے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ میدے کے تکلیف کے ساتھ نہیں آتے اب وہ علامات بتاؤں گا جو میدے کے تکلیف کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو جانا ہے آپ Prozent میں کیونک تکلیف کے ساتھ نہیں بھی عامات بڑھی یہ نہ سکتے ہیں آپ کا توانچہ نہیں آپ کا توانچہ نہیں بشارہ آپ امازیں אני ساکانا باع آپ ایست بเล آپ م اللہ کہ آپ ص ung ا علacia جلل ہو نہیں یہ رابہ کو زیادہ ہوگا کون سا چیز کہانے کے بعد گیس کی تقنیز زیادہ ہو جاتی ہے کچھ بھی کھانے دکار ہو رہا ہے مطلب ہے جاستی ہے سب اس پال جو جائے اچھا میدے کی تکلیف کے ساتھ جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلے جب بھی بھی پیشن خالی پیٹ میں ہوتا تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے سینے میں چلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور عام طور پر شام کے ٹائم پہ جو رات ہوتا ہے اس وقت ایسے مسور جیسے میدہ بلکل بھر گیا ہے کانے سے اور میدے جو کھانا ہوتے وہ گلے میں پس رہا ہوتا ہے یا ڈکارے سے آ رہی ہوتی ہے بیچینی سی کیفیت ہو جاتی ہے اور رات کو بھی وہ ایک دم نین سے اٹھ جاتے ہیں اس طرح سے کیفیت کا ہونا اور کبھی کبھار یہ سینے کا درد ہاتھ کی اوپر بھی جا رہا ہوتے ہیں جھپلوں کی طرف بھی آ رہا ہوتے ہیں تو وہ جلی جلی کارڈیو کے پاس چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ میدے کی تکلیف کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے پیٹ میں کبھی کبھار شدید درد بھی ہو سکتا ہے اور جیسے کانسٹیپیشن اور باقی تین علامات بتائے وہ بھی اکثر ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو میدے کے علامات ہوتے ہیں وہ یعنی میدے کا پول جانا سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے جب ہی بھی وہ پیشنٹ کھاتا ہے تو وہ میدہ پول جاتا ہے وہ بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی تو یہ جو علامات یہ بھی پیشنٹ میں دیکھے گئے تو ان علامات کے ساتھ آپ ان تین علامات پہ سب سے زیادہ غور کریں اگر آپ کو وہ ہے تو آپ فوراں کسی بھی ڈاکٹر کو چیک کر آ سکتے ہیں جو میدے کے سپیشلیسٹ ہے یا کوئی بھی گورمنٹ ہسپیٹل میں اگر آپ میرے پاس آنا چاہتے ہو گورمنٹ ہسپیٹل میں تو آپ کو میں نیچے ڈسکیپشن میں اپنا نمبر دیتا ہوں وہ اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں یا پھر اولوڈ ڈاکٹ پہ بھی آپ مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے اور کوئی اس کے علاوہ کوئی ٹاپک اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ ان ٹاپک پہ بھی ہم ویڈیو بنا سکے آخر میں یہ کہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ سب ریسرچ کے ساتھ بنائی ہیں آپ ان علامات پہ ضرور غور کریں تینکیو ویری مچ